ایک یوم تکبیر میں آج بڑا پرگرام ہوا ہے پریس کلاب میں تو ابھی ایک بڑا جو اہم اس میں ایک اور بلکہ یہ میں کہوں گا کہ یوم تکبیر آگے آٹھاروہ یوم تکبیر ہے پریس کلاب میں اس سے پہلے یوم تکبیر کا کوئی پرگرام آج تک نہیں ہوا یہ بات ریکارٹ پر ہے بے شک یہ قومی دن تھا تو یہ آج میرے طرف بائیں جانب اختر درویش تھا تشریف رکھتے ہیں تو یہ انہوں نے مجھے اپریل میں ہی یہ بینک آف بجاب میں ادھر تھے اور بڑے ٹی وی چکوال اور بول آف ایم ریڈیو ایٹ میں بڑے مترک آج کی حبر جو پر آم ہے اس میں بڑا سبتہ پر آم کارٹے تھے بینک آف بجاب کے اپسر ہیں تو انہوں نے کہا جی وہ مجھے بھی یہ میر صاحب کے ذریعے پتا جلا کہ یہ یوم تکبیر کا جب ویٹمی دماغہ ہوا انہی تو اٹھانوے میں اٹھائیس مئی کو تو اس وقت پورے قوم کو یہ دعوت دی گئی کہ اس دن کے حوالے سے یہ بڑا ہے موقع ہے تو کوئی نام بجوید کریں پورے ملک سے یہ درخواستیں یا جو بھی اس میں تو یہ اللہ بہت بڑا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ چکوال پر ہمیشہ اللہ کا کرم ہے اور یہ دوانی سردمین ہیں یہاں کے ذہین لوگ ہیں اور یہ بدکسنتی ہے کہ جتنے یہ ذہین اور یہ عظیم لوگ ہیں اتنا اس قسم کے وسائل ادھر موجود نہیں ہیں تو یہ چکوالی تو پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کے یہ میرا اپنا یقین ہے کہ یہ اتنے ذرخید اور ذہین لوگ ہیں تو یہ پھر جو اس کا اعلان ہوا تو وہ یوم تکبیر جو نام جو تجوید کیا تھا وہ اختر ذرویش صاحب چکوال کے ہیں بلکہ یہ تاریخی بات ہے کہ یہ آج کا جو پروگرام ہم نے رکھا تھا ان کی اس پہ کہ ان کو ہم نے دانچراسی آوارڈ دینا ہے اور ان کی ادھر دفلائی کرنی ہے تو بہرحال ابھی بدکسنتی ہے کہ یہ کوئی دس پندہ دن پہلے انہیں دل کی تکلیف ہوئی ہے اور یہ ابھی خیب فراش تھے تو آج بھی ان کو ٹائم مقرر تھا مگر ابھی بتا رہے ہیں کوئی طبیعت جو سنی تھی تو خود بجاتے یہ تفہیر سے پہنچے ہیں بہرحال جی منسٹر دے یا کوئی جنرل قیوم یا تھی کہ یہ بڑا اعتماع تھا مگر میں تھا ہمیتا ہوں کہ جو عدد چکوال کو یوم تطویر کے حوالے سے افتر درویش نے بھی دلوائی ہے تو یہ میں تھا ہمیتا ہوں کہ ان کو جتنا خراجی تحصیم پیش کیا جائے اور آج ہم ادھر بڑے پیڑ میں ہم نے یہ دانچراسی آوارڈ ان کو پیش کرنا تھا مگر چونکہ اللہ کا سمجھی دا موجود ہیں اللہ بہت بڑا ہے وہ حمید العاشمی تطر کتابوں کے مصنف ہیں وہ کہاں دے ہیں خواجہ صاحب تو دنیاں تکانا ہوں بندے ہو بندے کٹے کرتے رہنے ہو بندے ہو اتنا ٹائم بھی نہیں کچھ بندہ خوشک موضوع ہوں کامرے تو آٹے اپنے کمپیوٹر تو آٹے اپنے بات ہے کرا کے دنیاں تکانا ہوں کامرے دے ہوں جی تکانا دے دے ہوں دے چکرانج پہ رہنے ہو تو بارہ یہ نیت کے ساتھ ہم نے یہ دانچورا دیے وارڈ تو یہ ادھر اگر نہیں ہے تو آپ ہم ادھر پیش کریں گے تو یہ آخر پہ پیش کریں گے تو میں دو منٹ کے لیے اختر درویح صاحب سے خدارش کروں گا تو وہ بھی اس دن کے والد یا تھوڑی کو کیا کفیت تھی جب انیت اور حانوے میں یہ سارا جو معاملہ ہوا جناب اختر درویح بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام میرے عزیز حمدت مہین باریو بوست کو اور جو ممانک عرامی ہم پتہ شریف لائے تھے سب کو السلام علیکم یہ دن آج سے کئی سال پہلے انیس سوٹھانڈر سے دیکھے اب تک کی جو تاریخ پاکستانی آج پہلی دفعہ گاؤلر سلیم صاحب نے درکار بیر صاحب نے جوڑی مہداد صاحب نے اس چیز کی اہمیت کو بہت زیادہ بجاگر کیا ہے اور ہلک جیسی ناچیز انسان کو دعوت دیئے کہ میں بھی اپنا خیالات کا ازدار کر سکتوں اصل میں جو انسان کے جذبات ہوتے ہیں کوئی پرائز مل جانا ایوارڈ مل جانا تو اتنی بڑی بات نہیں ہوتی جو ملک کے لیے ہمارے اندر جذبات ہیں جو ملک کے لیے بیسارو قربانی کا جذبہ ہے جو انیس سو سنتالیس سے قید عظم محمد علی جنہ حمد اللہ علیہ نے ہمیں دیا ہے اور علامہ عمد اقبال کا خواب جس کی تعبیر میں ہم بیٹھے ہیں اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور اسلامی جمہور پاکستان کے حوالے سے ہمارے ملک کی بہت ساری اچیمنٹس ہیں میں بھی ایک اس ملک کا رشندہ ہوں اور الحمد اللہ کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا اور مسلمان گھر میں پیدا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ 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 امہت ہی یہ بات جذبے کی ہے ایک نیت کی ہے جب یہ نام تجویز کرنے کے لیے گورنمنٹ پاکستان نے کہا تو یقین کریں کہ میرے جسم کے اندر ایک لہو گرما کام کا ایک فیصلہ تھا 75 فیصد سے زیادہ لوگوں کا یہ رائے تھی کہ ایٹمی دماغے کرنے چاہئے ہمیں بھارت کو موتوڑ جواب دینا چاہئے اور الحمدللہ ہم نے وہ دماغے کیے اور اپنی سرزمین پر کیے میں شکر گذار ہوں چاری کے پہاڑوں کا جس نے اپنے سینے کے اندر اتنے باربوت کو سنوایا اور سلام پیش کرتا ہوں پاک فوج کو جنہوں نے اس اتنے بڑے کبنامے کو بڑے وخوبی اور احسن طریقے سے سرانجام دیا اور میں شکریہ ادا کروں گا ان لوگوں کا جنہوں نے اس ایٹم کو تیار کیا اس ہمارے عدیب ہمارے شاعر ہمارے مفقر ہمارے ڈراما نگار ہمارے موسیقار ہمارے ایسے لوگ جن کا نام ایسی تقریب میں نہیں لیا جاتا جیسے ملکہ ترمم جہان 1965 میں اتر ہٹانتے لی گھت دے گا کر اپنی فوج کو گسٹ کیا اور شیر جوانوں کو ہمت ہوئی اور ہم نے فتح اصی کی تو یہ سب مل کے ایک ملک ہے اس میں پاک فوج کا بہت اہم کردار ہے جنہ بریت کا بھی اہم کردار ہے اچھے لوگوں کا بہت اہم کردار ہے میں سمجھتا ہوں کہ یوم تکبیر کا نام میرے ذہن میں اللہ کی طرف سے بچھ میں کی بات ہے اور نماز کے بعد میں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم موت رنگ بزرعظم پاکستان اسلامی جبور پاکستان میری طرف سے نام لکھ رہا ہوں یوم تکبیر 28 مئی 1500 پتھانے میں مجھے قطن اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میرا یہ جو جذبہ ہے یہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا مقبول ہوگا اور مجھے میری عوقات سے زیادہ عزیرائی ملی محبت ملی اپنے لوگوں کی محبت ملی عوام کی محبت ملی اور میں نے بہت ساری جگہوں پہ گیا ہوں آج اتنے سال گذر گئے ہیں یہ اللہ کا اتنا بڑا کام میرے تو بہن اکمان نہیں تھا برحال ہمیں اس ملک کو مضبوط بنانا ہے چاہے ہم صاحبی ہیں چاہے ہم بینگر ہیں چاہے ہم پوج میں ہیں یا ہم استاد ہیں کسی بھی مکتبہ فکر سے کسی بھی ہمارا پارٹی سے اگر تعلق ہے کیونکہ گھر کے اندر بہت سارے رائے ہوتی ہے تو یہاں پہ سب بہت ساری پارٹی ہیں لیکن سب کا موقف یہ ہوتا ہے کہ ملک کی لئے کام کرنا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دروچستان میں وزریالہ جان جمالی صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ کہا کہ رہنے والے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میں پاکستانی ہوں بارحال آپ نے پوچھا ہے میرا تعلق چکوال سے ہے مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہیں اور آپ نے ہمارے اس صوبے کا نام روشن کیا ہے ہمیں ہماری رسلہ وزائی کی ہے اور ہم نے اپنی زمین کا سینہ اس ایٹمی دھماکی کے لئے پیش کیا ہے اور اس ملک کا سینہ اب بہت زیادہ چوڑا ہو چکا ہے ہمارے سینے کشنادہ ہیں اب دشمن کی کوئی بھی میلی آنکھ چاہے وہ دشت گرد ہو چاہے وہ کوئی شدت پسند ہو چاہے وہ ایسے لوگ ہو جو ملک کی جڑے کھوٹلے کرنے والے ملک ہمیں کچھ اپنے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں اللہ ہم کو حدائت دیکھ تو ہم سیسر بلائی دیوار کی ذرا دیوار کے سامنے کھڑے میں نے لکھنا شروع کیا تھا آٹھویں کلاس میں نے ایف ج سکول میں پڑھا اور اسی طرح میری تعلیم جاری رہی کیونکہ میں لکھنے کا شوق رہا کچھ شاعری کی کچھ ڈراما نگاری کی کچھ نصر لکھی کچھ حمد لکھی نات لکھی لیکن وہ میں پبلش نہیں کی صرف اپنے اندر جو جذبہ ایمانی ہے اس کو رکھنے کے لیے میں یوم تقبیر کی اوپر بھی میں لکھا وہ بھی شیئر بھی کروں گا تو میں آپ سب کا مشہور ہوں بابر سلیم صاحب جنہوں نے مجیتنی فزیرائی دی سی آر شمسی صاحب جو ابو گاہ با گاہ مجھے فون کر کے میری حصلا بزائی کرتے ہیں ان کا بھی شکریہ ہے زرفکار بیر صاحب نے بڑے بھائیوں کی طرح سر پہ ہاتھ رکھا جب مجھے ہارڈ اٹیک ہوا تو یہ میرے ساتھ ساتھ تھے مجھے میجر ہارڈ اٹیک ہوا جس میرا سکسٹی پرشنٹ دیمیج ہو گیا اور ٹورٹی پرشنٹ آلائیو ہے الحمدللہ میں اپنی ساری چیزوں کو ایک بالتاق رکھ کے اس ملک کے لیے آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ اگر میری شہر بھی تڑی ہوتی اور مجھے آواز دیتے تو میں اس ملک کے لیے نعرہ تکبیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ضرور ہوتا اور جہاں بھی ذکر خدا ہوگا ذکر نبی ہوگا وہاں میری پارش ہوگی کہ میں حاضر ہوں جوم تکبیر کا نام تجیز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے اور اس دن کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بس جون ہو کے دعا مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایٹمی طاقت بنایا ایٹمی طاقت لوگوں کو ماننے کے نہیں ہوتا ایٹمی طاقت اکتوان آئی جس سے ہم اپنے ملک کی بجلی کی قلت کو ختم کر سکتے ہیں اپنے بہت سارے ایسے الیکٹرونک میڈیا ہے اس کو پروڑ کر سکتے ہیں اپنی ایسی پروڈکٹ پنا سکتے ہیں جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اپنے ملک کے مبادلہ کے ذہار کو بڑھا سکتے ہیں اپنے ملک کے اندر جتنی مادلیات ہے اس کو بروے کار دلا سکتے ہیں یہ آج کا دن اس اہد کا دن ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں ہم میں نہ کوئی برگوچی ہے نہ براوی ہے نہ پٹھان ہے نہ سندھی ہے نہ کوئی اور قوم ہے ہم صرف پاکستانی ہیں اور قیدی آسم محمد علی جنہ نے جو فرمایا تھا کہ یہ ایک قوم ہے اور ایک قوم اگر بن کے اگرتی ہے تو دشمن کی کوئی بھی آنکھ ہو چاہے آپ پشمال میں ہو جنوب میں ہو مغرب میں ہو یا مشرق میں ہو کوئی بھی طاقت اگر آپ اس کو سمجھ دیں کہ وہ طاقت ہے تو وہ پاکستان سے بڑی طاقت نہیں اور میں آپ سب کا پریس کلم کا شبریہ ادا کرتا ہوں آقل صاحب یہاں پہ موجود ہیں یا نہیں ہے تم بھی شبریہ دعا کرتا ہوں اور تمام ایسے عباب جن کا نام میری زبان پہ نہیں آرہا تو آپ سب جو موجود ہیں اللہ اللہ آپ آرہنج کیا ہے جو اکنولیج کیا ہے میں ہمیشہ لکھتا رہتا ہوں اور لیتھوں گا پرستان کے لئے بھی لکھوں گا ملک کے لئے بھی لکھوں گا میں امن کے لئے ایک کو آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ اس ملک میں بہت سارے مسائل ایسے جس میں انکرنجمنٹ کی ضرورت ہے اور میں ایک چھوٹی سی نظم لکھی تھی بڑا میرا دل اس میں پرشان ہوا تھا تو میں لکھی کہ آؤ زندگی میں لوٹ چلیں آؤ زندگی میں لوٹ چلیں نفرت کے گھر توڑ چلیں آؤ زندگی میں لوٹ چلیں ان اداس فضاؤں میں مہک ایسی چھوڑ چلیں بڑا جہا ان اداس فضاؤں میں مہک ایسی چھوڑ چلیں آؤ زندگی میں لوٹ چلیں جب روٹ پنچی گھر لوٹ نہ آئے آؤ اس سے کہیں گھر لوٹ چلیں آؤ زندگی میں لوٹ چلیں آؤ بڑا اچھا جی واپ آخر میں جو تکبیر کے والے سے جو لکھی تھی نظر ہو جی میں آخر تام 99 میں یہ نام تشویر سوا تھا اس میں پوری دنیا سے بہت سری رائشہ منتی میرے میرے ہمت کی تہریر ہے تقبیر حقیقت کی تصویر ہے تقبیر عمت کی تحریر ہے تقبیر حقیقت کی تصویر ہے تقبیر ملت کی تقدیر ہے تقبیر غیرت کی شمشیر ہے تقبیر عمت کی تحریر ہے تقبیر تشمن جس نے ہمارے پہملا کرنے کے پرشش کی عبارت ہے تشمن کی موت ہے تقبیر سمیر کی آواز ہے تقبیر زندگی کی تعبیر ہے تقبیر کائنات کی زنجیر ہے تقبیر فتح کی دلگیر ہے تقبیر بقائے دین کی تصدیق ہے تقبیر مومن کی شان ہے تقبیر ایمان کا قیام ہے تقبیر اسلام کی تشبیر ہے تقبیر درویش کی صدا صدا ہے تقبیر حمد کی تحریر ہے تقبیر حقیقت کی تصویر ہے بہت اچھا جی بہت اچھا جی میں ترمیتا ہوں کہ یہ اگر قسمت کی بات ہوتی ہے کہ یہ پرگرام کو مقتصر ہے مگر بڑا بربور اور بڑا اس میں آیا تو اب میں آخر میں افتر درویش صاحب کو جس طرح ہم نے پہلے تجویت کیا ہے ان کی جو ملکی سطح پر جو ان کا اپنے دورا تو اس میں ہم نے دانچورا کی اوارڈ جو ہے افتر درویش صاحب کو اپیش کریں گے موسیقی موسیقی